اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممالک میں زیادہ تر الگ جانے میں ان لوگوں کو زیادہ پرسیلی ملتی ہے لیکن ابھی اتفاقاً اس کے پاس پیٹرول ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو مخکمہ کو فون کرتے ہیں مخکمہ والے کا جو بھی حساب کتاب تھا اس نے پروسیجر فورا کیا ہے کہ ہمارا علاو نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ یہ اتفاقاً یہ کام ہوا ہے لیکن اس کا یہ صلح نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس عورت کو گالی گلوچ بکو گر سے نہیں نکلنا چاہیے یہ ہو بارحال اس کے ساتھ جو زیادی ہوئی ہے نا وہ زیادی اس طرح ضائع نہیں جائے گی لازم اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا اور نتیجہ نکلنے کے بعد یہ اپنے آپ سے بھی توبہ کروانے پر اتر جائیں گے لیکن ہمارا جو کانون دراز چل رہا ہے نا اس میں بہت سارے پاکنڈے لوگ بھی پیٹے ہوئے ہیں میں پہلی مردبہ اس کے اوپر اس طرح ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ دل دکھ جاتا ہے کیونکہ بچے ساتھ ہونے کے باوجود اس طرح ذاتی ہونا تو یہ بہت خمگین بات ہوتی ہے اور یہی بات ہے کہ ابھی ہم اس چیز کو علاو نہیں کریں گے ہم اس چیز کو علاو اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ بھائی ابھی اگر یہ ازاد ملک ہے نا اس میں اس طرح اگر بندہ جاتا ہے یا کوئی اس طرح اوچ نیچ ہو جائے نا تو پھر دکھ لگ جاتا ہے نا ماسک اس لیے لگائے کیونکہ مجھے آگے ایک بندہ نظر آگیا بندہ کیا بھائی پولیس تھی تو میں نے بہت ہے چلو بھائی اپنا چہرہ چھپاؤں ماسک کے اوپر بھی ہم لوگوں کے اوپر پاپندے لگائے کیوں یہ ڈر ہے ازار ریال کی ہو جیسے اگر یہ ڈر ہم لوگوں کے اندر بیٹھ جائے کیا بولتے ہیں محفوس صحیح تو یقین مالو میں بولتا ہوں کہ اس طرح قدم بندہ نہیں اٹھائے گا لیکن قانون ہے بھائی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے لیکن اس عورت کے ساتھ جو زیادی ہوئی ہے نا وہ بہت غلط کام ہوا ہے اور یہ ہوا اڑ رہا ہے یہ ہوا گمت ہے نا وہ والا ہے تو یہ بہت بہت ایک بات جو اینا اس طرح ہے کہ دل دکنے والی ہے یار بچے ساتھ ہو اس طرح کام ہو جائے تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ مرنے سے بھی جو اینا سمجھ لے کہ بہت 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 غمگین جو اینا ایک حساب کتاب بن جاتا ہے لیکن بہرحال اللہ اللہ یہ حکومت ہی جو کام ہے نا انشاءاللہ اس میں لازم لازم یہ کام نکل کے آئے گا اس طرح نہیں چھٹے گی ہم کوئی مزاق کی بات ہیں اس طرح بندہ کر جائے گے اور جان چھٹ جائے گے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جائے نا جیسے کہ عام سے جو فیملی ہوتی ہے نا اس میں زیادہ تر بڑے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اگر بڑے ہی ساتھ نہیں ہیں تو اس طرح کام ہو جاتا ہے نا تو اس میں یہ قصور نہیں ٹیر آیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ پلانا نہیں تھا اس کے ساتھ پلانا نہیں تھا کیا اللہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں اگر پرس کر لو مرد نہیں ہے کسی کام کے لئے باہر چاہ چکا ہے مطلب سامان لے لے گیا اور اس کے ساتھ کیا آپ گھر میں جاؤں گے یہ تو اس طرح کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے تو یہ بات تو غلط ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھ لے کہ ایک بند گاڑی کے اندر سمجھ لے کہ گاڑی جا رہی ہوتا ہے اس کے ڈدھم ٹیر پڑ جاتا ہے تو وہ ہو گیا وہ تو ایک اپرائی ہے یہ سمجھ لے کے پوری سازش کے ساتھ اس طرح کام کرتے ہیں لوگ یہ بہت بہت افسرڈا کام ہے اس طرح کام سے جو ہے نا ہم لوگ اگر اندیکہ کریں گے تو لازم اس طرح ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتے رہیں گے لیکن اس کو اس طرح بات سے نہیں دیکھا جائے کہ اگر ہم لوگ ایک عورت اکیلے جا رہی ہے یا اس کے ساتھ بچے جا رہے یا کوئی ایسی بھی ہے کئی بھی جا رہی ہے تو وہ اگر اس طرح کام کا شکار ہو جاتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر وہ اکیلی کیوں گئی اس کا یہ مقصد ہوا کہ بھئی یہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں لوگوں کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اس وجہ سے یہ لوگ غلط کام پر اتر آئے ہوئے بارحال بات اگر بری لگی ہو تو ہم اس بات سے آپ لوگوں سے بھی مذہرت کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوئے نا میں کہتا ہوں نا وہ اس دنیا میں تو ظلیل ہو دے رہیں گے لیکن آخرت میں جو اس لوگوں نے جو ان لوگوں نے جو کمائے ہیں نا وہ اس کو پھر آخرت میں ملے گا لیکن بارحال دنیا میں جب بندے کو اس طرح سے کام سے مذہبت مل جائے نا مطلب تکلیف مل جائے تو بہت دل دو کی تکتیر ہو جاتے کاش اگر وہ عورت جو تھا اگر اس کو آہ شٹ ڈاؤن کرنا چاہتی مطلب اس بات کو نہیں شوشل کرنا چاہتی تو اس کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن اس نے ایک میسیجی دیا ہے لوگوں کے لیے کہ خدا رہ اس طرح کام کرنے سے گریز کریں اور اکیلہ مت نکلا کریں لازم مرد کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن بعد وقت مجبوری آ جاتی اس مجبوری کے تحت شکار ہو جاتے اس طرح لوگ ہیں تو اللہ ان کو نشان عبرت کا بنائے اس دنیا کے اندر ہی آخرت میں تو اسی اللہ ہر چیز کے اوپر قادر نادر ہے اس کے تو جان نہیں چھٹے گا لیکن ابھی بات یہ ہے کہ جو موٹروے فولیس ہے نا وہ بھی اپنا کام کرے گی اس طرح نہیں چھٹ بیٹھے گی کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ بھی اس طرح وہ جو ہاتھ آئے ہوئے لازم کچھ بندے بگڑے جائیں گے لازم تو اس طرح بندہ نہیں چھٹ سکے گا اور پکڑ گیا نا تو امید کرتا ہی کہ اس کو بہت سخص سخص عزا دیں گی لیکن ابھی میں نے ماس کے اوپر بات بتا ہی نا کہ آزار ریال کا کرامہ ہے آزار ریال کا سامنے سے میں نے گاڑی دے کے میں نے یہ لگایا فوراں سے ایسے کر کے لگایا کیوں لگایا کیوں کہ ڈر ہے یار آزار ریال کوئی معمولی چیز نہیں ہے یار پچھا پہنٹالی چالی سار روپے ہے پاکستانی تو کیوں یہ ڈر نہیں ہے جب تک یہ ڈر ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالے گا نا تو کوئی کام اس طرح نہیں ہوگا قربان جاؤں سعودی کی حکومت سے کہ اس طرح کام کر کے کوئی دکھا ہے نا پھر ان کو پتا چلے سلام ایم